گولیوں کا تبادلہ بھی لگاتار جاری ہے گولیوں کا تبادلہ میں پانچ سے کوٹیل کار زخمی ہوئے ہیں ایسی خبریں آرہی ہیں آپریشن لگاتار جاری ہے اور رفت عبداللہ اس وقت ہمارے ساتھ جو چکے ہیں ہمارے سیڈے رپورٹر رفت اس وقت کیا تازہ جانکاری مل رہی ہے آپریشن تو جاری ہے لیکن پانچ سیکورٹی کے حلکار زخمی ہوئے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ ایک پاکستانی بیٹ کا ایک میبر مارا گیا ہے اپڈیٹ کیا ہے دیکھیں جس طریقے سے پہلے خبر آئی تھی اور آمی نے یہ کہا تھا کہ ایک پاکستانی پرسن مارا گیا اور ساتھی آرمی نے کنفرم کیا تھا کہ آرمی کے دو سولجر جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں لیکن خبر یہ ہے کہ ایک آرمی کی پکٹ پر یعنی انڈین آرمی کی پکٹ پر پیٹ ایکشن ہوئی تھی یعنی بورڈر ایکشن ٹیم جو ہے پاکستانی آرمی کی انہوں نے حملہ کیا تھا اور اس میں پیٹ ٹیم کا ایک آرمی جو ہے وہ مارا گیا ہے لیکن خبر یہ بھی ہے کہ انڈین آرمی کے پانچ لوگ گائل ہوئے ہیں اور آرمی کی طرف سے اس بارے میں کوئی پشتی نہیں کی گئی ہے آرمی کا کہنا ہے ابھی تک کہ دو آرمی سولجر زخمی ہو گئے ہیں لیکن یہ آرمی کی خبر ہے سنترو کے حوالے سے یہ خبر ہے پیچھے میں ابھی ہمیں ویڈ کرنا ہوگا کہ آرمی پہ کیا کچھ کنفرمیشن آتی ہے لیکن سمجھا یہی جا رہا ہے کہ یہ ایک بیٹ ایکشن تھی یعنی بورڈر ایکشن ٹیم جو ہے پاکستانی آرمی کی ان کی طرف سے یہ انڈین کوسٹ پہ حملہ کیا گیا تھا اور ابھی باقی دیتری ویسال امرج ہو رہی ہیں لیکن جس طریقے سے یہ حملہ ہوا ہے تو اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان آرمی کی انوالمنٹ بتائی جا رہی ہے لیکن ابھی جب آفیشن آئے گا تو اس کے بعد ڈیٹیلز کلیر ہو جائیں گے بلکل یہ خبر کافی بڑی ہو سکتی ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ایک جو بندہ بارہ کیا ہے پاکستان کی طرف سے وہ بیٹ کا یعنی بورڈر ایکشن ٹیم کا ایک میمبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں کہیں سیدھے طور پر اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے تو سیدھے طور پر پاکستان کس میں انوالمنٹ مانی جائے گی ٹویٹ جیسے آپ ایکس کہتے ہیں اگر آرمی کا ٹویٹ ہم دیکھیں تو اس میں ساپ لکھا تھا کہ پاکستانی پرسن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستانی آرمی کا یہ میمبر ہو سکتا ہے یا بیٹ جو ان کی سٹیم ہے بارڈر ایکشن ٹیم پاکستانی آرمی کی وہ ہو سکتا ہے اس میں میلٹنٹ نہیں لکھا تھا ادر وائز نورمیلیو تیریس پیاں میلٹنٹ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نا کہیں ابھی آرمی باکستانی کس میں ویریفائی کر رہے ہیں اور یہ بھی اکھا تھا کہ آپریشن جا رہی ہیں یعنی ایک آپریشن نہیں ہے اس ایریا میں کئی آپریشن جا رہے ہیں تو ایک بڑی خبر ہے فیلال کہ آرمی کے پانچ سولجر جائل ہوئے ہیں اس ایکشن میں چاہا ابھی کچھ اور آرمی کے پرسنل کی موت ہوئی ہے ایک بھی آن اوفیشلی ریپورٹ آ رہے ہیں جن کی پشتی ابھی نہیں ہوئی ہے تو ابھی بیٹ کرنا ہوگا لیکن یہ خبر بہت بڑی ہے چونکہ ہم پورا میں نہیں ہیں اس وقت طور ہم بھی مچھل کے طرف جا رہے ہیں تو سپورٹ سے ہم کوشش کریں گے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو گراؤنڈ بیرو سے دکھائیں کہ آخر کیا کچھ ہوا ہے ریفت جہاں تک ہم بتا سکتے ہیں اپنے ناظرین کو جتنا سیکیورٹی کے مدنظر نہیں بتانا یا بتانا آپ بہتر سمجھتے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ جو ایریا ہے اگر آپریشنز کی بات آ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ ایریا میں کئی گروپس ہو سکتے ہیں ملیٹنٹس کے دشتگردوں کے تو یہ اس ایریا کی بارے میں تھوڑا اگر آپ ریویل کر سکے بتا سکے دیکھیں انفیلٹریشن کے ایٹمٹس لگاتار ہو رہے ہیں آرمی یا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس پار لائن اپ کنٹرول کے اس پار لانچنگ پیکس ہیں جہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تین سو ملیٹنٹس ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ساتھ سو ملیٹنٹس ہیں تو الگ الگ طریقے کے ریپورٹس آ رہے ہیں اور وہ خوشش کر رہے ہیں انفیلٹریٹ کرنے کی آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ہافتے کیرن سیکٹر میں پانچ ملیٹنٹس مارے گئے تھے دو الگ الگ آپریشن میں پہلے آپریشن میں تین اور دوسرے آپریشن میں دو ملیٹنٹس مارے گئے تھے تو یہ آپریشن کا سلسلہ لگاتار جاری ہے لیکن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہ یہ نہ کہیں اس پار سے گزبیٹ کی کوششیں ہو رہی ہیں اور کچھ ایکٹیپس کامیاب ہوئے ہیں یعنی کچھ ملیٹنٹ اس پار آج چکے ہیں جن کی تلاش اس وقت جا رہی ہے جی دیفت کیا یہ کیا یہ ایسا موسم ہے کیا اس موسم انفیلٹریشن کی زیادہ کوششیں ہوتی ہیں کس طرح سے اس موسم کا جو انفیلٹریٹر سے وہ فائدہ اٹھا پاتے ہیں یا کیسے انہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ موسم بہتر ہے انفیلٹریشن کرنے کے لئے دیکھیں بریت سے لے کے کپوارا کپوارا سے لے کے بارمولا ہاجی پیر سیکٹر کے چھو رجوری اور پنچ یہ پیر پنجال فارس کا آتا ہے ساتھ سو چار جی اور اس پار جگہ جگہ پہ لانچنگ پیٹس ہیں جو اور یہاں پہ آرمی کے طور پر بتا رہی ہیں آرمی آفیشل ہی بتا رہی ہیں تو کہاں کہاں پہ لانچنگ پیٹس ہیں اور وہاں وہاں پہ جو ہے آہ انفیلٹریشن کی کوششے ہوتی ہیں بریت کا پتور سیکٹر ایک پار بہت بڑا روٹ تھا انفیلٹریشن کا وہاں پہ فنسل پڑا دی گئی کیرن کرن یا تنگڈار کا جو ایڈیا ہے وہاں پہ انفیلٹریشن ہوتی ہے اوڑی میں کئی سارے سیکٹر ہیں جہاں پہ انفیلٹریشن ہوتی ہے اور راڈیو ریپونس میں پسلے آر دی سال سے انفیلٹریشن نہیں ہوئی تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ ریسنٹی پاپی سارے ایٹم تو سوئے ہیں اور وہاں پہ بھی آرمی پہ جگہ جگہ پہ حملہ ہوا تو یہ کہا جاستہ ہے کہ ہم اس پار سے کوشش ہو رہی ہیں اور آپ نے موسم کی جہاں تک بات کی ابھی برپ پگل گئی ہے پہاڑوں میں اور یہی سمجھا جاتا ہے یہی ایک موسم ہوتا ہے جب گس پیس کی انفیلٹریشن کی کوششیں کی جاتی ہیں دراندازی کی کوششیں کی جاتی ہیں ایسا ہی بیکنے کو مل رہا ہے کہ اس بار چونکہ برپ پگل گئی ہے اور جو بھی لانچنگ پیٹس ملٹنٹ ہے وہ اندر آنے کی طرح تاک میں ہوں گے کہ کب وہ اس پار آ سکیں گے کچھ جنگلوں میں رہتے ہیں اور کچھ بستیوں میں جاتے ہیں ڈیفات ایک آخری سوال ایل جی بنو سرہ نے کافی سخت بیان دیا ہے کہ پھرن کو چل دیا جائے گا اس سے پہلے بی جے پی کے کئی سینئر لیڈر چاہے وہ رویندر رینا ہو یا پھر کویندر گپتہ ہو تمام لوگ یہ بات کیا چکے ہیں کہ تمام آتنکوادیوں کا صفایہ کیا جائے گا آپریشن آل آؤٹ چلا جائے گا تو کیا اس طرح کی کوئی کوشش کیا اس طرح کا کوئی ایفرٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو راجو ری پونچ میں بھی ایسا دیکھا گیا دوڑا اور کچھوہ میں بھی ایسا دیکھا گیا حالانکہ پولیٹکشن ہوں یا لیٹرین گورنر ہوں ان کو تو یہ کہنا ہی ہے کہ ایلیٹس اوور پڑی بڑھائی جائے گی لیکن جو اپوزیشن پاتیز ہیں اس میں نیسل کانپنس پی ڈی پی ہے وہ اگر سوال کر رہے ہیں کہ حالات اگر آپ کیا رہے ہیں کہ ٹھیک ہیں تو حالات میں بہتری کیوں نہیں ہے کیوں یہ اٹیکس ہو رہے ہیں تو ان کو آڑے ہاتھو لیا جانا ہے سرکار کی اپنی لائن ہے اوپیشل لائن میں کی بیرادی یہ ہے کہ انفلٹریشن کے ایٹمپ بڑھ گئے ہیں اور آرمی کو لقصان ہو رہا ہے آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا جو فورسٹ میں جنگل وارفیر جسے کہتے ہیں یا مانٹین وارفیر ہے کیا اس میں سٹریٹیجی بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تک ہنٹر لائن میں ہی کوشش کی جا رہی تھی انٹی ملٹنسی آپریشنز جلائے جانے کی چاہے وہ ایسو جی کے تھو ہو آرمی پولیس سیارتی اپ جو بھی لوگ ہو وہ جوائنٹ آپریشن چلا رہے تھے لیکن جنگلو میں آپریشن بلکل ڈیس کا ہوتنا زیادہ مداخلت نہیں سیارتی اپ کی نئے ایس ایس بی کی نہیں بلکہ آرمی اور بی ایس اپ لائن اپ پنٹرول کے قریب سیچویشن کہا جا سکتا ہے بہت شکریہ ریفت آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو ریفت نے ہمیں بتایا ہے کہ سیچویشن اس وقت کیا ہے اور جو نے بتایا ہے کہ پانچ فوجی جوان جو ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں اور جو غیر مصدقہ ریپورٹ ہے اس کے مطابق ایک جوان جو ہے زخموں کتاب نہ علا کر جو ہے وہ شرہید ہو چکا ہے لیکن اس کی ابھی پشتی ہونا باقی ہے عدی کارک ستروں سے موسیقی